بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مای یوٹیوب چینل بشرا کا کچین ٹونٹی ٹونٹی آج ہم آپ کے ساتھ جو ریسپی شیئر کریں گے وہ ہے ایگلیس مینگو کیک یہ مینگو کیک بہت ہی سافٹ اور مزیدار تیار ہوتا ہے آپ اس ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھیں انشاءاللہ یہ مینگو کیک کی ریسپی آپ کو بھی بہت پسند آئے گی تو آئیے اسے بنانا شروع کرتے ہیں اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو اس لال سبسکرائیو کے بٹن کو ضرور دبائیں اور ساتھ ہی لگے اس بیل کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں اس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹفیکیشن ملتی رہے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم باول میں ون کپ چینی شامل کریں گے چینی کو ہم نے گرائنڈ کر لیا ہے ہاف کپ ویجیٹیبل آئل شامل کریں گے ون کپ دور شامل کریں گے اور ویسک کی مدد سے اچھی طرح سے مکس کریں گے ون ٹی سپون ونیلہ ایسن شامل کریں گے اور مکس کریں گے اب ہم دو کپ میدہ شامل کریں گے میدے کو ہم نے پہلے چھان لی گیا ہے ون انہا ہاف ٹی سپون بیکنگ پاودر شامل کریں گے ان کو اب ہم وکس کی مدد سے اچھی طرح سے مکس کریں گے میدے کو ہم نے مکس کر لیا ہے اب اس کے اندر ہم ایک ادد آم کا پلپ شامل کریں گے ہم نے ایک میڈیم سائز کا آم لیا ہے اور اسے کیوبز کی شکل میں کاٹ کے بلینڈ کر لیا ہے مکس کریں گے اچھی طرح سے بیٹر ہمارا اب تیار ہو چکا ہے اب اسے ہم بیکنگ ٹین میں ڈالیں گے بیکنگ ٹین کو ہم نے بٹر پیپر لگا لیا ہے اور آئل بھی لگا لیا ہے اب سارا بیٹر اس کے اندر شامل کریں گے اور اسے پری ایٹڈ آمون میں رکھیں گے ہم نے آمون کو پہلی پری ایٹ کر لیا ہے ہم اسے ون سیونٹی ڈگریز پہ ٹونٹی فائیو منٹ کے لیے بیک کریں گے آمون میں رکھنے سے پہلے ہم اس طرح سے ٹیپ کر لیں گے اب جب تک ہمارا کیک بیک ہو رہا ہے اتنی دیر میں ہم مینگو گلیس تیار کر لیتے ہیں اس کے لیے ہم پین میں ون کپ مینگو پلپ شامل کریں گے اور اسے میڈیم فلیم پہ پکائیں گے اب اس کے اندر ہم ہاف کپ چینی شامل کریں گے اور اسے اسی طرح سے سٹار کرتے رہیں گے تاکہ ہماری چینی اچھی طرح سے مکس ہو جائے ہم مینگو گلیس کو تقریباً پانچ میٹ کے لیے میڈیم فلیم پہ پکائیں گے تاکہ اس کا ٹیکسٹر اچھی طرح سے ٹرانسلوسنٹ ہو جائے اور یہ پین چھوڑنا بھی شروع کر دے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پکنا شروع ہو گئی ہے اور اس نے پین چھوڑنا بھی شروع کر دیا ہے اور مینگو گلیس کا اپ ٹیکسٹر بھی ٹرانسلوسنٹ ہو گیا ہے اب ہم فلیم آف کر دیں گے اور مینگو گلیس کو ٹھنڈ آونے کے لیے رکھیں گے کیک ہمارا بیک ہو چکا ہے ما شاء اللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا کیک کتنا زبدست بیک ہو ہے اب ہم چیک کر لیں گے اندر سے ہمارا کیک کیسا بیک ہو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا کیک اندر سے بھی اچھی طرح سے بیک ہو چکا ہے اب ہم بیکنگ ٹین سے کیک کو نکال لیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا کیک سائیڈوں سے بھی کتنا زبدست تیار ہوا ہے اب ہم کیک کو اوپر سے کاٹ لیں گے تاکہ ہمارا کیک ایون ہو جائے کیک کو ہم نے اوپر سے کاٹ لیا ہے اب اس کی اوپر ہم مینگو گلیس ڈالیں گے ہم نے جو مینگو گلیس تیار کی تھی ابھی وہ اس کی اوپر اچھی طرح سے لگا دیں گے مینگو گلیس ہم نے لگا دیا کیک کی اوپر اب ہم تھوڑی سی ویپ کریم لیں گے اور اس کے ساتھ اس کی اوپر تھوڑی سی ڈیکوریشن کریں گے اب ہم سٹک کی مدد سے کیک کی اوپر لائنے لگا دیں گے اب ہم کیک کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے ویپ کریم کی مدد سے اس کی اوپر چھوٹے چھوٹے سے پھول بنائیں گے اس سے ہمارے کیک کی مزید لک بہت خوبصورت ہو جائے گی اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا مینگو کیک کتنا زبدست تیار ہو گیا ہے اور اس کی لک بھی بہت خوبصورت نظر آ رہی ہے اب ہم کیک کو کاٹ کے بھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہمارا کیک اندر سے کیسا تیار ہوئے ہیں ما شاء اللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا کیک اندر سے بھی بہت زبدست بیک ہو گیا ہے اور بہت سافٹ نظر آ رہا ہے آپ اس کیک کی ریسپی کو گھر پہ ضرور ٹرائے کریں اور مجھے کمنٹ سیکشن میں فیڈ بیک ضرور دیا کریں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں تھنکس فار واشنگ اللہ حافظ آپ کو متوفر کریں آئیشہ بتاؤ کیک کی سیکشنگ ماما سوچی سکتی کوچھرا بتائیں ifier اچھیا ہے آپ کو ملتایا ہے واحسس کیونکس کیونکس موسیقی